اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یابن آدم اے ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باگے رکھے گا غفر تو لکا علا ما کانا منکا ولا اُبالی میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تنے پاس جتنے گناہوں کا باپ تو لے کر آ جائے گا اور بڑا پیارا لفظ ولا اُبالی اور مجھے اس کی کوئی کروانے اے میرے بندے اے آدم کے نسل اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں ان کا امبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھوڑا ہو اور کہ پھر بھی تو مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تیمہ آف کروں گا اگر تُو میرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر دیں سمہ لقی تنی اور پھر تُو مجھ سے ملاقات کرے گا اب آگیا وہ نفس استثناء والا لا تُشنے کو بھی شاید یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ شرط میں ملوث نہیں یہ مضمون جو میں نے آیت پڑھے ہی آپ کے سامنے کہ دو مرتبہ آ رہا ہے سورہ نساب اللہ اسے تو ہرگز معافی کرے گا کہ اس کے ساتھ شرط کیا جائے کہ یہ مشتقین جن آلیہ کو پکارتے ہیں یعنی انبیاء صدیقین اور یا اللہ یا ملائکہ جو فی الواقع موجود ہیں ان کے موجود سے تو انکار نہیں ہے باقی اور جو کچھ گھڑگی ہیں اپنے طرف سے اور کے لئے تو کوئی دلیل نہیں ہے نہ نقل میں نہ نقل میں نہ وحیل میں لیکن یہ تو واقعہ ہے فرشتے ہیں ملائکہ ہیں اور یا اللہ کی ارواح ہے انبیاء کی ارواح ہے لیکن یہ ان کو جو پکار رہے ہیں یہ کانگولت کر رہے ہیں علائکہ الذین یدعونا جن کو یہ پکار رہے ہیں یبتہونا الہ ربهم الوسیلہ وہ تو خود اپنے رب کی قرب کی تلاش میں ہیں ویرجونا رحمتا ہوا رب نے رب کی رحمت کے امیدوارے ویخافونا عذابا اور وہ بھی اللہ کے عذاب سے بالکلیہ ندر نہیں ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جلد میں داخل نہیں ہوگا جب کسی نے بڑی حمت کی بڑی حمت کی بڑی حمت کی پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی میں ہاں اللہ انت قمت ابی ربی رحمت ربی جب تک کہ اللہ میرے مجھے ڈھاپ نہ لے گا اللہ اپنی رحمت سے میں میری داخل ہوں اس سے حضور خالی نہیں اور کون ہو سکتا ہے تو بین الخوف و الرجا کا معاملہ جائے البتہ ایک حنیث بیعن ہوتی ہے سبقت رحمتی اللہ غضبی میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئی ہے میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی ہے سبقت رحمتی اللہ غضبی اس کی شرع اصل میں یہ حدیث ہے جو آج اب پڑھ رہا ہے اس میں اللہ کی احسان آئی ہے کہ وہ غنی ہے بے نیاز جیسے فرمایا ایک جگہ پر اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے لئی نامنتم و شکرتم اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ معاذ اللہ سینڈسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اسے خوشی ہوتی ہے اللہ عظم اللہ ما یفن اللہ تو الغنی آٹھ بار آیات قرآن بے اللہ کے نام اور لغنی دو مرتبہ اور غنی منصوب حالت مرتبہ اللہ غنی ہے کوئی اس کو ضرورت نہیں جس کی ایک حدیث ہم پڑھ چکے کہ اگر زمین کے آسمان کے تمام باسی اول و آخر اولین بھی آخرین بھی انسان بھی جن بھی سب کے سب جو بچنین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اگر تمام انسان تمام دن اولین و آخرین سب غنی بن جائے اللہ کے اللہ کی سلطنت میں بہت اضافہ نہیں ہوگی یہ ہے اس کے شان غنی غنی الحلیم کہیں کہا گیا ہے غنی الحمید کہیں کہا گیا ہے غنی کریم کہیں کہا گیا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں رجائیت اللہ سے اور اللہ کی شانِ استغناء اس کا بیان ہے در حقیقت اس حدیث میں جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں یہ انداز ایسا ہے کہ جو بڑا یقینی ہو جاتا ہے سمیٹو میں نے خود سنا اگر ان سے کہا جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات کسی اور صحابی سے ان صحابی تک پہنچی ہو ان سے بروی ہے اچھا انہوں نے خود سنا ہے یہ کیا ہے یہ یقینی بات نہیں ہوتی لیکن سمیٹو میں نے سنا یہ حدیث قدسی ہے جس کی کئی برطب ہمیں آپ کے سامنے دیفنیشن بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبنا آدم اے امن آدم اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي تُو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باغے رکھے گا میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تیرے پاس جتنے گناہوں کا باپ تو لے کر آ جائے گا اور بڑا پیارا نفس وَلَا اُبَا لِي اور مجھے اس کی کوئی کروانی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اب اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہے جوشی اگر چاہے لفظ انتقام بھی آتا ہے قرآن شان دوسری بھی موجود رہنی چاہیے خوف والی اس اعتبار سے لیکن یہ کہ جو رجعہ کا پہلو غالب ہے اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِ دو شرطیں ہیں دیکھ پہ مجھے پکارتے لو مجھ سے دعائیں کرتے لو مجھ سے استغفار کرتے لو میری مغفرت طلب کرتے لو غراجاتا نہیں مجھ سے امید رکھو گی کہ اللہ تعالی رحیم ہے اللہ تعالی غفور ہے اللہ کی شان غفاری رحمتی وسیعت کل لا شئی میری رحمت نے ہر شئے کا احاطہ کیا ہوئی جو میں سنا چکا ہوں سبقت رحمتی علا غضبی رحمتی وسیعت کل لا شئی میری رحمت تو ہر شئے کا احاطہ کیے ہوئے تو جب تک مجھے پکارتے رہو گے اور اس سے امیدوار رہو گے غفر تو لکعلا ما کھانا میں تو جو بھی کچھ تجمی سے ہوگا جو خراب گیاں جو برائیاں جو گناہ میں تجھے معاف کر دوں گا بلاؤبالی رحمی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ ہے شان اس تغنی غنی غنی عنی العالمین سورہ آل امران میں آیا ہے جو حج کی استضاعت رکھنے کے باولیوں نہ حج کریں تو گویا کہ وہ اترکہ کفر کر رہا ہے اور اللہ تعالی غنی ہے تمام جہان اس لئے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو جاؤ ضرور اس کے گھر کا تواف کرو وہ تو غنی ہے اے میرے بندے اے آدم کے نصر اے ابن آدم اگر تیرے جناہ آسمان تک پہن جائیں ان کا امبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھو رہا اور کہ پھر بھی تو مجھ سے استغفار کرے گا تو میں توی معاف کروں آخری شکل ابن آدم اگر تیرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کریں سمہ لقیتہ نہیں اور پھر تو مجھ سے ملاقات کرے گا اب آگیا وہ نفس استثناء والا لا تشلے کو بھی شاید یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ شرط میں ملبس نہیں یہ ممونی میں نے آیت پڑھے یہ آپ کے سامنے کہ دو مرتبہ آیا سورہ نسا میں اللہ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جا بخشتے گا جو بھی کچھ ہوگا اس کے سوا جس کو چاہے گا یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ معافی کا علاہ عام ہو رہا ہے یہ اللہ جس کو چاہے گا اور جس کو چاہے گا میں کیا شرط ہے اللہ ہی کو پکارتا رہا کسی اور کو نہ پکارا ہو اللہ کا پکارا ہو کہیں غوث العظم کو نہ پکارا ہو کہیں کسی نبی اور رسول کو نہ پکارا ہو کسی کو نہ پکارا ہو لا تدرم اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا ہو اس اعتبار سے اگر تم میرے پاس آئے گا زمین بھر زمین کے حجم جتنے بنا لے کر سمہ لقی تنی لا تشنے کو بھی شرط ہے پھر تمہیں سرک ملاقات کرے اس حال میں کہ تمہیں شرک نہ کیا ہو لا تیتگا بے قرابہا مغفرتن تمہیں زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت لیا ہوا تنی تو شرطیں کتنی آئیں ہیں اس حدیث کے اندر مَا دَعْوْتَنِي وَنَجْوْتَنِي پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم مجھے پکارتے رہے اور مجھ سے امیدوار ہوئے ایک آیا اس فرطہ نہیں مجھ سے مغفرت چاہیے اور سب سے بڑی شرط ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مطابق شرک نہ ہو اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے دو آیت دو دورتبہ جو آئی ہے سلح نسا میں شرک کو معاف نہیں کرے گی یہ اعلان آگے ہیں تو شرک در حقیقت کتنا عظیم گناہ ہے لیکن اس کو اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان کام نہیں ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں آپ نے مجھ سامنے رکھ کر نہیں پوچھا اپنی خواہش نفس کو پوچھ لیے پچھلی بردبہ پڑھ چکے آیات ارائیت من اتخذہ الہہو ہواہو افانت تکونو علیہ مکیلہ ہے دبی آپ نے غور کیا اس جس کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اس کو پوچھ رہا ہے کوئی بدخانہ نہیں ہے بدخانہ شکستم من میں نے بدخانہ تو توڑ لیا اندر جو ہے ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں موسیقی